موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج چھڑیز الحجہ ہے اور ہاف عشرہ یعنی پانچ دن محض الحجہ کے گزر چکے ہیں لیکن کس نے کیا کھویا کیا پایا اپنا محاسبہ نفس کیجئے کتنے اعمال صالحہ کی توفیق ملیں کہیں کوئی وضائف رہ تو نہیں جاتے اگر کوئی رہ جاتے ہیں تو ایک نماز کا وظیفہ پھر دوسری نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں اکثر لوگوں نے یہ سوال کیا کہ ہماری فلان نماز کے بعد کا عامل وہ رہ گیا تو کیا ہم دوسری کے بعد پڑھ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اسی طرح سے اب چھٹی زلحجہ میں مزرگانی دین کی معاملات میں بے شمار اعمال ملتے ہیں ناظرین کرام یاد رکھئے دوبارہ میں یاد دیانی کروا گیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ ات ایام کے اندر اللہ تبارکہ وتعالی کو سب سے زیادہ ایمان والوں کے اعمال صالحہ پسند فرمایے یہاں تک کہ جہاد بھی نہیں بلکہ اعمال صالحہ ذکر و اذکار تسبیح تحمیر تحلیف جو قرآن کریم کی آیات میں بیش کر رہا ہوں یہ سب جس کے اندر تسبیحات ہیں اللہ کی تعریف ہیں سبحان اللہ جس میں اللہ تبارکہ وتعالی کی توحید ہے تو اس لئے اس کی کسرت کیجئے آج جو میں ذکر کروں گا چھٹی زلحجہ کے خاص اعمال و اضائف یہ بڑی بڑی بیماریوں سے آج کے دور کے اندر بڑی بڑی جو بیماری ہیں جسے بہت بڑی بیماریاں کہا جاتا ہے موزی امراض سبحان اللہ اس سے بچاؤ کیلئے بہت پیارا عامل ہے آج کے دور تو آپ نے بعد نماز فجر سورة الحشر کی آیت نمبر ایک اور آیت نمبر ایک سورة الحشر کی اور سورة فاتحہ کی آیہ مبارکہ یعنی سورة حشر کی آیت نمبر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيمِ اول آخر دور شریف کے ساتھ آپ نے یہ آیہ مبارکہ آپ نے اکیس بار کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ آپ نے اس آیہ مبارکہ کو نانٹی بن ٹائم پڑھنا ہے اول آخر دور شریف کے ساتھ اور یاد رکھئے یہ جو ہے سبحان اللہ ہر قسم کے ہر قسم کے آپ کو جو ہیپیٹیٹس مرض ہیں ہیپیٹیٹس بی سی جو بھی جتنے ہیں یہ ٹی بی کے امراض اس سے بچاؤ کے لیے یہ آیہ مبارکہ بے حد مفید ہیں اسی طرح سے بعد نماز زہر جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ دماغی امراض جنون مرگی اور اس کے علاوہ بے شمار امراض سے بچاؤ کے لیے آپ نے فارات ہٹی سورة البلد سورة البلد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہاد البلد وانتحلن بہاد البلد اس میں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ مکہ کی قسم کھائی بلد امین کی قسم کھائی سبحان اللہ تو یہ سورہ مبارکہ آپ نے یارہ بھار پڑھنی ہے سورہ بلد آیت سورہ البلد جو ہے آپ نے مکمل پڑھنی ہے یارہ بھار تو انشاءاللہ اللہ تبارکہ و تعالی مرگی سے زماغی امراض سے یہاں تک کتنی کی امراض سے بھی اللہ تبارکہ و تعالی محفوظ کروائیں گے اب آپ نے بعد نماز عصر کون سا عمل کرنا ہے بعد نماز عصر آپ نے جو عمل میں بتلا رہا ہوں یہ تمام لا علاج امراض جو آج کے دور کے اندر شگر یعنی کہ شگر اور خاص طور پر کینسر اس کے لیے سورة الانبیاء آیت نمبر 83 سورہ الانبیاء جو ہے پارہ 17 میں ہے اور آیت نمبر 83 ہے اللہ تبارکہ و تعالی کی یہ کلام کی یہ آیت مبارکہ سبحان اللہ اتنی زبردست ہے اتنی برکات ہے اسے دعا سیدنا ایوب بھی کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی انی مسنی طر و انت ارحم الرحیم اول آخر دور شریف کے ساتھ آپ نے یہ جو ہے اکیس بار پانی پر دم کر کے یا یارہ بار آپ نے اول آخر دور شریف کے ساتھ پانی پر دم کر کے اس پانی کو پی لینا ہے انشاءاللہ اللہ تبارکہ و تعالی بے شمار لا علاج امراض سے محفوظ فرمائیں گے اور آنے والے بھی امراض سے محفوظ فرمائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بعد نمازیں مغرب کونسا عمل کرنا ہے بعد نمازیں مغرب جو ہے سبحاناللہ آپ نے یہ بھی پڑھنا ہے اور جتنے اندونی بیماری ہیں ہمارے اندونی جتنے پارٹس ہیں ان کی حفاظت کے لیے یہ آیہ مبارکہ بہت مفید ہے پارہ ٹوئنٹی تری سورة الصافہ آیت نمبر فورٹی سیمن سبحاناللہ اول آخر دور شریف کے ساتھ یہ آیہ مبارکہ بھی آپ نے ساتھ بار پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا فِيهَا غَوْلُونَ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزِفُونَ لَا فِيهَا غَوْلُونَ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزِفُونَ اولا قرآن دور شریف کے ساتھ آپ نے ساتھ بار یہ پڑھنی ہے اندونی طور پر جتنے ہمارے پارٹس ہیں باڈی کے انشاءاللہ اللہ کریم ان کے حفاظت فرمائیں گے تو آپ نے سورة صافہ آیت نمبر فورٹی سیون آپ نے ساتھ بار پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد بعد نماز عائشہ بعد نماز عائشہ جو ہے آپ نے سورة النصر سورة النصر اول آخر درشتر کے ساتھ آپ نے اکتالیس بار یا کم سے کم بھی آپ نے یارہ بار پڑھنی ہے بعد نماز عائشہ اور اس کے بعد سلامت طوبہ کے دورکات نمازیں سورة النصر کونسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جا نصر اللہ آپ نے یہ سورة النصر پڑھنی ہے بعد نماز عائشہ اور جو مشترک اعمال ماہیز الحنجہ کے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں لیکن دورکہ سرات و طوبہ ضرور ادا کرنی ہے اس کے علاوہ رات و تحجد کا احتمام اور اشراع کے نوافل اور عوابین کے نوافل اور اس کے علاوہ قضا نمازیں آپ ادا کرتے رہیں روز مرہ کے روکین میں قرآن کی تلاوت بھی جاری رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے انشاءاللہ ساتھ میں ذو حجہ کے کیا خاص اعمال اور مظائف ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلے نشست میں کریں گے اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے اور اس دعوت دین کو دعوت دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و مخفر